مجھے بڑی خوشی ہے کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں بلکہ محبت کرنا چاہتا ہے لف کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں ریسپیکٹ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ترکیہ کے لوگوں کے دلوں میں ان کے پریزیڈنڈ اردوگان صاحب کے دل میں پاکستان کی محبت ہے اور یہی محبت ہمارے پرائم منسٹر یا محمد شہباز شریف صاحب کی بھی ترکیہ اور ان کی حکومت اور ان کے لوگوں کے لیے ہے اور آج جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب نے بتایا کہ آج آئیڈیاز کے اندر ترکیہ کی سب سے بڑی پارٹیسپیشن ہے اور ایمبیسڈر صاحب خود وہاں صبح موجود تھے اس کی اوپننگ میں کانسر جنرل موجود تھے ان کا پورا عملہ سٹاف کا اس وقت آئیڈیاز کے اندر موجود ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس طرح ہمارے اور شعبوں کے اندر نیوی کے ساتھ آرمی کے ساتھ ترکیہ کا ایک مضبوط ریلیشنشپ ہے یہ اب اس سے زیادہ ریلیشنشپ جو ہے وہ تجارت ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تجارت کا جو ہے وہ تعلق بڑھانا چاہتے ہیں میں نے انہیں ایس آئی ایف سی کے بارے میں بریف کیا میں نے ان کو بتایا کس طرح ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ آسم منیر صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ترہو ایس آئی ایف سی پاکستان میں انویسمنٹ آئے اور اس انویسمنٹ کے ذریعے پاکستان معاشی طور پر اور مستحقم ہو اور اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ترکیہ جس میں صفحے اول کے طور پر آگے آرہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرے میں نے انہیں کراچی میں انویسمنٹ کی واقع بتائے ہیں کہ اگر یہ کراچی سرکلر ریلوے میں انویسمنٹ کریں تو اس شہر کی عبادی تین ملین سے زائد تیس ملین سے زائد کی عبادی کا شہر ہے بڑا اس میں پوٹنچل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سن میں مائننگز کے اندر انویسمنٹ ہے اس کو میں نے ان کو بریف کیا ہے تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کو ان ساری پروجیکٹس کے بارے میں آگاہی دیں گے اور پھر یہ لوگ اپنے لوگوں کو لے کر پاکستان میں اور کراچی کے اندر سن میں بھی انشاءاللہ تعالی انویسمنٹ لے کر آئیں گے ہم نے آئے پر churches لیکن طاق پرنچل ہے جو جو جمن قجرسی ہے س نے کہا ہے میں نے کہا ہے ہم اس کے ساتھ دیوچانیčے کے بارے میں بات چیز کی ہمارے پاسیسی کو یہاں سے دیوچیں ایک دیوچین پاکستان 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 کرا بارے بارے میں احمد اللہ موسیقی موسیقی بہت زیادہ سپیڈ اپ کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پرسنٹو پرسنٹ بھی بڑا میٹر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیزڈر صاحب بھی بڑے انرجیٹک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان اور ترکیہ کی جو دوستی ہے وہ مزید مستحکم ہو مزید آگے بڑھے اور اسی طرح سے ہمارے جو کانسل جنرل ہیں جمال سانگو صاحب وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں انہوں نے جس طرح ایک ریلیشنشپ ہمارے ساتھ جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کوئی اگزامپل نہیں ملتی مثال نہیں ملتی چوبیس نویمبر سے پہلے تئیس نویمبر کو اطلاع آ جائے گی کہ یہ جو کافلہ جمع کیا جا رہا ہے یہ جو ایک بڑا شو کیا جا رہا ہے اسے کسی نہ کسی وجہات کی بنا پر جیل سے ہی منصوب کر دیا جائے گا تو لوگ اپنا پیٹرولز آیا نہ کرے چھٹیاں نہ لے اور نہ ہی آگے کی پلاننگ کرے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ خود ہی اس جلسے کو منصوب کرنے جا رہے ہیں وجوات کچھ بھی ہو سکتی ہیں اب لوگ نہ جمع ہوئے ہوں یا صرف ڈرانے کے لیے کال دی گئی تھی جیسے میں نے کہا کہ میس کال ابھی تک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب میس کال پر اتنا بڑا رزق لیں گے